طرف ہوئے لیکن ساری تاریخ انسانیت اس کی شاہد ہوگی کہ جہاں یہ کشمکش ہوئی ہے ایسی کشمکش بھی کہ جس وقت کسی نے سائنس دان نے یہ کہا کہ زمین گول ہے زمین حرکت کرتی ہے مذہب کی دنیا نے کہا کہ فانسی پہ لڑکا دو اس کو دیکھتے ہیں یہ حق و باطل کی کشمکش کے معنی کیا ہے لیکن اس کے باوجود یہ جتنی مضاحمت بھی ان کی طرف سے ہوئی ہے اس کے باوجود حق غالب آتا چلا گیا ہے کالی جب پہلی دفعہ یہ امریکہ خلان ورز جو ہے امریکن وہ نہیں رشین تھے غالبا وہ وہ چاند پہ گئے ہیں پہلی دفعہ جب گئے ہیں تو مذہب کی طرف سے مذاق اڑایا گیا تھا اس کا آپ کے ہاں آپ کے یہاں لاہور کے اندر وہ بعض آپ کو یاد ہو کے جو کیے جاتے تھے ایسا ماننے والوں کو کافر کرا دیا جاتا تھا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مخالفت باطل کی کہاں سے آ رہی ہے یہ حق اور باطل کی مخالفت با الفاظ دیگر دین اور مذہب کی مخالفت کا باطل کا نمائندہ مذہب ہوتا ہے حق کا نمائندہ دین ہوتا ہے دین جو غالب آتا ہے لَوْ يُزْرَهُ عَلَىٰ دِینِ كُلْ لِهِ تو مخالفت اس کے مذہب کی طرف سے ہوتی ہے معافہ کیے گا شاہ شیخ صاحب یہ ہے وہ کشمکس جو چلی آ رہی ہے دین اور مذہب کی کشمکس حق اور باطل کی کشمکس اور یہ چیز تو شاید پہلی دفعہ آپ کے سامنے آئی ہو لیکن درس میں تو میں بیس سال سے یہاں درس دے رہا ہوں کئی دفعہ آئی ہوگی کہ کائناتی قوتیں جو ہیں ان کو مسخر کرنا بھی دین ہے حق ہے اگر جیس کا اگلا گوشہ جو ہے وہ ہے اس کو جو پھر دین کو مکمل کرتا ہے کہ ان قوتوں کو نو انسانی کی منفط کے لیے صرف کرنا تو حق اور باطل کی یہ کشمکس چلی آ رہی ہے یہی کشمکس پھر انسانوں کے اندر آتی ہے مفاد پرستیاں انسانوں کی افراد کی اس کو نو انسانی کے لیے عام نہیں ہونے دیتی پھر ان میں باہمی ٹکرا ہوتا ہے یہ بھی ایک کشمکس ہے یہ وہ کشمکس ہے جس صدر اول میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم وَاللَّذِنَ مَعَهُ عزی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں اور مخالفین میں جو برپا رہی تئیس سال تک یہ مخالفت رہی لمبی چوڑے عرصے لیکن ہر تقابل میں ہر تضاہم میں حق غالب آتا چلا گیا تاہاں آنکہ آخر العمر اس دور میں حق غالب آ گیا یعنی دین کا نظام قائم ہو گیا اس طرح سے وہ قائم ہوا کہ دائیں بائیں اس نمانے میں جتنے مذاہب تھے اور وہ سارے شکست کھا گیا ہے خود عرب کے اندر بھی مذاہب تھے ایران کی اندر بھی تھے رومہ کی وہ تمام بستیاں جو عرب کے ساتھ ملتی ہوئی تھیں مصر وغیرہ کے علاقے جتنے ملتے ہوئے تھے وہاں کیا چیز تھی جو غالب آئی یہ نہیں تھا کہ وہ پہلی مملکتوں کی جگہ ایک نئی مملکت قائم ہو گئی اگر وہ مملکت بھی مذہب کی مملکت ہے تو وہ تو پھر باطلی کا غلبہ ہے وہ یہ بات نہیں تھی وہاں مذہب کی جگہ دین نے لے لی تھی یہ تھا غلبہ جو وہاں آیا تھا تو قرآن کریم ان آخری پاروں میں اس کشم کش کو سمٹا کر بیان کرتا ہے الفاظ ایسے ہیں کہ انہیں آپ کائناتی قوتیں بھی کہہ سکتے ہیں انہیں ملائکہ بھی کہا جاتا ہے زمانے کے تقاضے بھی کہا جاتا ہے اس معنوں میں جو قرآن نے استعمال کیا کہا جائے تو پھر وہ ہیلن یا ماس کے الفاظ میں نیسیسٹی آف ہسٹری بھی کہا جاتا ہے اگرچہ ان کا مفہوم اس سے علاقہ میں نے ارز کیا تھا کہ میں اس طرف نہیں جا رہا لیکن وہ بھی یہ مان رہے ہیں یہ زمانے کا تقاضہ جو کرتا ہے کچھ تو قرآن کے الفاظ جو ہیں ان میں انسانوں کی کشم کش اور زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے حق و باطل کی کشم کش دونوں ہی سامنے آتی ہیں کہا ہے کہ وَلْمُرْسَلَاةِ اُرْفَنْ یہ جو قرآن میں یہ واو سے آتا ہے ہمارے ہاں ترجمہ میں کیا جاتا ہے قسم ہے ان چیزوں کی وہ قسم میں تو پھر حتہ وَالْتِينَ وَالْزَيْتُونَ وَالْتُورِسِينِنَا قسم ہے تین کی زیتون کی انجیر کی ان کی بھی قسمیں ہیں وہاں یہ عربی زبان میں یہ لفظ قسم کے لئے نہیں ہوتا اس کے معنی ہوتے ہیں شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں اس بات کی یہ شاہد ہیں اس کی گواں ہیں اس بات کی جو آگے کہی جائے گی کہ جو بات ہم آگے بطور اصول کے بیان کر رہے ہیں اور وہ اصول یہ ہے حقیقت جو بیان کی جائے گی وہ یہ ہے کہ اِنَّا مَا تُو عَدُونَ لَوَاقِعُنَ یہ ہے جو بات کہنی ہے قرآن نے کہ جو تم سے کہا جاتا ہے نا کہ باطل سرنگون ہوگا مغلوب ہوگا یہ بات ہو کر رہے گی اس کی شہادت دیتی ہیں یہ چیزیں جو پہلے بیان کی گئی ہیں وَالْمُرْصَلَاتِ اُرْفَرْ شہادت دیتی ہیں اس کی یہ مُرْصَلَات خدا کی طرف سے بھیجئے گئے خدا کے پیغمبر ہوں ان کو بھی رسول کہا جائے گا ان کے اتباع میں جماعتیں ہوں جو حق کا علم لے کے اٹھیں ہیں وہ بھی انہی میں شامل ہوں گے وہ جنہیں ملائکہ کہا گیا ہے فطرت کی قوتیں کہا گیا ہے زمانے کے تقاضے کہا گیا ہے تاریخ کی نیسیسٹیز کہا گیا ہے اس کے معنی وہ بھی ہوں گے جتنی چیزیں خدا کے پروگرام کے مطابق آئی ہیں اس کشم کشمے اس کے لیے یہ لفظ آئے گا مُرْصَلَات بھیجے گئے ایک خاص مقصد کے لیے اور عرفن کا لفظ ہے عزیب چیز ایسا ہے عرف معرفت عرفان اس کے معنی تو پہچان نہ ہوتا ہے نا لیکن جیسا میں بار بار کرتا ہوں ہر دفعہ جب یہ لفظ آتے ہیں تو میں جھوم کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ عجیب قوم تھی عجیب ترہ سے انہوں نے زبان اپنی وضع کی تھی ان کے ہاں تو سہرائی زندگی بدوی زندگی ایک کمیلے کے دس افراد یہاں پتہ نہیں دوسرا قبیلہ کہاں زندگی میں کوئی ایک آدم مرتبہ اس کا آدمی ادھر آیا ادھر کا آدمی ادھر چلا گیا وہ اچھی طرح سے پہچانا نہیں جاتا تھا پہچانا وہ جاتا تھا جو بار بار آئے عجیب چیز تھی اس قوم کی زبان یہ عرفن جو ہے یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو متواتر آتا رہے جو متواتر آتا تھا اسے وہ پہچانا جاتا تھا اس لئے اس کے معنی ہو گئے پہچانا جانے والا کیا بات تھی اس قوم کی ساتھ والمرسلات عرفن اب دونوں میں سے جو معنی آپ لے لیجئے جو موضوع نظر آئے وہ کہ جو متواتر بھیجے گئے یہ زیادہ موضوع نظر آتا ہے حلط تواتر بھیجے گئے انقطع نہیں اس کے اندر ہوا جیسا میں نے عرض کیا ہے وہ مرسلین ہوں خدا کے پیغامبر ہوں ملائکہ کی قوتیں ہوں وہ جماعتیں ہوں جو حقی علم بردار بن کر آتی رہیں متواتر آتی رہی ہے وہ کہا یہ سلسلہ حق و باطل کی کشم کشکہ متواتر چلا آ رہا ہے اس لئے خدا کی طرف سے بھی حقی علم بردار قوتیں متواتر آتی رہی ہیں اور عرفن کے معنی اگر پہچاننے کے ہیں تو پھر یہ ہے کہ قرآن نے جو ان کی پہچان بتائی ہے اس کی روح سے یہ پہچانی بھی جا سکتی ہے جب حق کو آپ متین کریں گے کہ یہ ہے تو تاریخ میں کوئی قوت بھی جو اس حق کی علم بردار یا تعیید میں کھڑی ہوگی وہ معروف ہو جائے گی ہمارے ہاں مرسل کی حیثیت سے خدا کے پروگرام کو کامیاب بنانے والی پیامبر ہوں مجاہد ہوں کائناتی قوتیں ہوں ان کو پہچانا جا سکتا اور وہ الکتواتر آئیں گی پہلی چیز تو یہ کہ خدا کی طرف سے یہ آئی ہوئی قوتیں متواتر جو آتی رہی جنہیں تم پہچان سکتے ہو پہلی بات تو یہ ہے یہ گواہی دیں گی اس بات کی وہ جو آخر میں بات آئے گی یہ کیا کرتی تھی آکے فَلْآَصِفَاتِ عَصْفًا حق اور باطل حق کو مغلوب باطل کو مغلوب کرنا حق کو غالب کرنا ہمارے ہاں تو یہی الفاظ ہے پرانے کریم نے اور پھر زبانے عربیم نے اس کو بڑے ہی ایک سہر انگیز اور حقیقت کشاہ الفاظ میں بیان کی ہے وہ کہتا ہے کہ حق اور باطل ملے ہوئے آپس میں ہوتے ہیں اس طرح سے کہ پہچانے نہیں جاتے باطل